اپنے شو ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کے خدمت میں حاضر ہے کھیل تقریباً ختم ہو چکا محض رسمی طور پر کھیل کے اختتام کا اعلان ہونا باقی ہے ایم کیم بھی حکومت سے علیدہ ہو گئی ہے باقیدہ پریس کانفرنس میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان ایم کیم نے کر دیا ہے ایم کیم کی حکومت سے علیدگی وزیراعظم کے قوم کے نام خطاب اور ان تمام سیاسی موضوعات پر بھی کچھ دیر بعد ایک اور وی لاغ میں ہم بات کریں گے لیکن ابھی ایک اور حساس ترین خبر شاید ان بڑی بڑی خبروں کے درمیان آپ کو یہ خبر بہت چھوٹی محسوس ہو لیکن اس خبر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے نیوٹرل ہیں وہ ہر معاملے میں نیوٹرل نہیں ہوئے بلکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں شاید وہ کبھی نیوٹرل نہ ہو سکے ایسا ہی ایک معاملہ جو ہے وہ کل لاہور میں پیش آیا جب لاہور کے ایک ایسے چو کو فوجی جوانوں نے ایک میجر کی سربراہی میں قیادت میں آپریشن کرتے ہوئے ایک ایسے چو کو فوجی جوانوں نے اغوا کر لیا اسے حب سے بیجاہ میں رکھا اور بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پولیس افسران جو ہیں وہ بمشکل اس ایسے چو کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوئے یہ واقعہ کب کہاں اور کیسے پیش آیا اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو مجھے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کیوں یاد آتے ہیں سانہ ہے ٹنڈو بہاول کیا تھا اور اس میں کس طرح سے جو ایک میجر ہے اسے سزائے بہت سنائے گی یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آج کے ویلاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا تو جناب پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کل کذافی سٹیڈیم لاہور میں ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور ظاہر ہے پورے لاہور کی جو پولس ہے وہ تینات تھی سیکیورٹی کے بڑے سخت اقنامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے تو ایسے چو گلچن اکبار دلاور حسین جو ہیں وہ گیٹ نمبر چودہ پر تینات تھے اور دیگر جو پولس کے جوان ہیں ان کے ہمراہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور اس واقعہ کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے گزشتہ شب کوئی ساڑھے بارہ بجے کے قریب تو اس میں ایف آئی آر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایسے چو گلچن اکبار دلاور حسین گیٹ نمبر چودہ پر ڈوٹی کر رہے تھے جب ایک جیسیو جو ہیں ساکب ایک بچے کے ساتھ وہاں آئے اور اس بچے کو بغیر ٹکٹ کے جو ایمرجنسی گیٹ ہے وہاں سے غیر قانونی طور پہ انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی یہ شام ساڑھے سوہ سات بجے کا واقعہ ہے انتیس جنوری تھی کل تو پولس کے مطابق یہ سیظہر ہے سیکیورٹی رسک تھا کہ ایک بندے کو بغیر ٹکٹ کے جو ہے وہ اندر گسایا جا رہا ہے تو جو متعلقہ ایسے چو سے ڈوٹی پہ تینات دلاور حسین انہوں نے بنا کیا اور وہ جو جیسیو تھا اس نے بتتمیزی کی ایسے چو سے اس کا موبائل فون چھین لیا اور سٹیڈیم کے اندر شاہ رہے کچھ دیر بعد وہ دیگر فوجی جوانوں کے ساتھ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ آن دھمکہ اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا اور وہ یہ تھا کہ اس بچے کو غیر قانونی طور پہ بغیر ٹکٹ کے داخل کرانے کی ناکام کوشش کے بعد پھر وہ تین اور جو پرائیوٹ لوگ ہیں ان کو وہ لے کے آیا وہ ایک بار پھر انہیں بغیر ٹکٹ کے ایمرجنسی گیٹ سے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ایسے چو نے ایک بار پھر رکاوٹ ڈالی مضاحمت کی اور پھر وہ فوجی جوانوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے آ گیا اور فوجی جوان جو ہیں انہوں نے بندوقیں تان لی اور گولی جو ہے وہ چیمبر میں اتار لی اور وہ جو ایسے چو ہے دیلاور حسین اس کے اوپر بندوق جو ہے وہ تان لی گئی اور اس دوران وہ ایک میجر صاحب جو ہیں میجر اسد وہ اس جو اس دستے کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے چو دیلاور کو چھوڑا نہیں ہے اس کو اغوا کر کے یونٹ میں لے جاؤ اس موقع پہ جو پولیس کے اعلی افسران ہیں وہ بھی شور شرابہ سن کے پاس ہی جو موجود تھے وہ وہاں آگئے جن میں لاہور پولیس کے جو ایسے سپی آپریشنز ہیں وہ تھے ایس پی آپریشن مرڈل ٹاؤن تھے اور بجائے اس کے کہ یہ پولیس افسران جو ہیں وہ کار سرکار میں دخل اندازی کرنے پر ان اس فوجی افسر مجر اسد اور اس کے ہمراہ دستے کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دیتے انہوں نے معاملے کو سلجانے کی کوشش کی کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ بھئی یہ محکمہ جذبات سے تعلق رکھتے ہیں یہ جوان اور کسی بھی وقت ان کے جذبات مچل جائیں تو یہ تو آئی جی کو بھی اٹھا لیتے ہیں تو یہ ایس اس پی آپریشنز جو ہے ان کے سامنے کیا چیز ہے تو انہوں نے میجر اسد کو کہا شاہستگی سے ایف ای آر کے مطابق سمجھایا کہ آپ آفیسر ہیں اس مسئلے کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں بہرحال اس کے بعد اس مسئلے کا حل ان پولیس افسروں نے یہ نکالا کہ وہ جو ایس ایچو ہے دلاور حسین اس کو اس کی ڈیوٹی بدل دی گئی وہاں سے اسے ہٹا دیا گیا اور کذافی سٹیڈیم کے اندر تینات اسے کر دیا گیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری وہاں پہ وہ بندہ ہو ہی نہ تاکہ وہ جس کو بھی داخل کرنا چاہتے ہیں گوشانا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں اور دوبارہ اس طرح کی کشیدگی کی فضاء جو ہے وہ پیدا نہ ہو اب ایس ایچو صاحب جو ہیں ایس ایچو گلچن اکباد لوز ہیں وہ سٹیڈیم کے اندر ان کی ڈوٹی ہے اور ساڑھے آٹھ بجے کے قریب وائلس اپریٹر احتشام الحق جو ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں کہ جی آہ معاملے کو حل کرنے کے لیے جو برگیڈیر چیما صاحب ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو ایس ایچو صاحب جو ہیں وہ اس فائلس اپریٹر احتشام الحق کے ساتھ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جیسے باہر نگلتے ہیں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پندرہ بیس جو فوجی جوان ہیں وہ ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے اغاہ کر کے جو ہے وہ سیکیورٹی سرنگ جو بنائی ہوئی ہے وہاں لے جاتے ہیں وہاں پہ انہیں حفظ بیجا میں رکھا جاتا ہے میجر اسد صاحب اپنی نگرانی میں اپنی موجودی میں ان پہ بہمانہ تشدد کرواتے ہیں اور خوب جب بھراس وہ نکال لیتے ہیں اس دوران وہ جو پولیس کے افسران ہیں انہیں بھی پتا چلتا ہے کہ جی اس طرح سا کا واقعہ ہو گیا ہے تو وہ اپنے ایس ایچو کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ڈی ای جی آپریشن ہیں لاہور کے ایس ایس پی آپریشن ہیں وہ جو فوجی دستوں کے جو کمانڈ کر رہے ہیں برگیڈر وسیم چیما صاحب ان کے ساتھ وہ آتے ہیں ان کا سارے منت سماجت کی ہوگی ان کی تو ان کو ساتھ لے کے وہ جو سکیورٹی سرنگ ہے وہاں جہاں محسوب کیا گیا تھا اس کو ایس ایچو کو وہاں آتے ہیں اور وہاں سے اس طرح خاصی تگو تاز کے بعد وہ ایس ایچو کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر رات گئے اس واقعہ کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کر لی جاتی ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے واقعات پہلے بھی کئی بار پیش آ چکے ہیں موٹروے پولیس جو ہے اس کو سبق سکھایا جا چکا ہے سندھ پولیس جو ہے وہ اسے بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ معلوم ہو چکا ہے کہ جوانوں کے جذبات جو ہیں وہ یا یونئر افسران کے جو جذبات ہیں وہ کسی بھی وقت مجروع اگر ہو جائیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں انہیں بالکل اس بات کا اچھی طرح سے جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کئی بار افواج پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے رسوائی ہوئی ہے ایسے واقعات کی وجہ سے اور ایسے واقعات بار بار اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ کوئی انذباتی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی کسی ایک واقعہ کو مثال نہیں بنایا گیا جو برگیڈیر چیمہ صاحب ہیں وسیم چیمہ صاحب وہ عمران خان کے ساتھ بھی بطور ملٹی شیکٹری رہے ہیں اور شاید خاکان عباسی صاحب کے ساتھ بھی بطور ملٹی شیکٹری انہوں نے خدمات سر انجام دے ہیں ابھی لاہور کور میں یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ایسے ذمہ داران افسران کی وجودگی میں اس طرح کے واقعات کا ہونا اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ جو ہیں اگر وہ اب بھی جنرل آصف نواز جنجوہ کے نقشے قدم پر چلیں اور اس طرح قانون میں کو ہاتھ میں لینے والے جو جذباتی نوجوان ہیں ان کو اگر ایک مثال بنایا جائے تو مستقبل میں آواج پاکستان کی جو جگہ سائی اور رسوائی کے واقعات ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے اسی طرح کی دیٹرمنیشن جو ہے وہ چاہی ہوگی جس طرح کے عظم کا مظاہرہ آہ صحابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ نے سانہا ٹرنڈو بہاول کا جو واقعہ تھا اس حوالے سے انہوں نے مظاہرہ کیا جس کا یہ واقعہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ظاہرہ پرانا واقعہ ہے لوگ بھول جاتے ہیں واقعہ کچھ یوں ہیں جناب کے سندھ میں کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کلین اپ چل رہا تھا نوے کی دہائی میں جنرل آصف نواز جنجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف ہیں نواز شریف جو ہیں وہ وزریعظم ہیں پانچ جون انیس سو بانوے کو خبر ملتی ہے کہ وہاں پہ میجر ارشد جمیل آوان نمی ایک فوجی جو افسر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی فورٹ کے ساتھ مقابلے میں نو خطرناک ڈاکو اور دہشت گرد مارے گئے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان کے راکح سے بھی رابطے تھے ان کے گھر سے اسلح کی بھاری مقدار بھی برامت کر لی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی کاروائی افواج پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے اتنی بڑی کاروائی کہ اس وقت کے وزریعظم میاں نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ اکٹھے وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو آئی ایس پی آر سندھ کے جو انچارج ہیں برگیڈر سلط رضا جنہیں کوئی نہیں جانتا وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور وزریعظم اور آرمی چیف جو ہیں وہ موقع پہ جاتے ہیں اور تصویریں بنواتے ہیں اور ان افسروں کی بڑی پذیرائی انہیں ملتی ہے حوصلہ فضائی ملتی ہے وزریعظم جو ہے ان کے لیے انعامی رقم کا اعلان کرتے ہیں اور یوں تین چار دن جو ہے اخبارات میں بڑا چرچہ رہتا ہے اس کاروائی کا لیکن جو مقامی لوگ ہیں مقامی جو صحافی ہیں انہیں بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور تین چار دن بعد کہانی جو ہے اس کی پرتیں جب کھلتی ہیں تو اصل حقیقت سامنے آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ چانڈیوں قبیلے سے تعلق رکھنے والی جو خاتمون ہے مائی جندو اس کے اوپر کتنی بڑی قیامت جو ہے وہ گزر گئی ہے اور کتنا بڑا ظلم جو ہے اس پر ڈھایا گیا ہے چار پانچ دن کے بعد جو ہے یہ کہانی اس کی تفصیل سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مائی جندو کے فیملی جو ہے اس کی وہاں پہ زمینیں تھیں اور میجر ارشد جمیل آوان جو ہیں ان کے رشتدار اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور مائی جندو کی جو داماد تھے ان کو جو بیٹے تھے ان کو جو شوہر تھے اور دیگر جو فیملی کے لوگ تھے وہ اس کی راستے میں ظاہر ہے بڑی رکاوٹ تھے اس کا حل یہ نکالا میجر جمیل ارشد جمیل آوان صاحب نے کہ جی ان سب کو مقابلے میں پار کر دیتے ہیں یعنی دہشت گرد قرار دے کہ جو ہے وہ مار ڈالتے ہیں چنانچہ پانچ ان انیس سو بانوے کو یہ فوجی دستہ جو ہے وہ پندرہ رکنی فوجی دستہ میجر جمیل ارشد آوان کی قیادت میں جو ہے وہ ریٹ کرتا ہے گھر کے اندر نو مرد حضرات جو ہیں وہ موجود ہیں انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں ڈاکو قرار دیتے ہوئے دہشت گرد قرار دیتے ہوئے مار دیا جاتا ہے جب اس واقعے کی تفصیلات سامنے آئیں اور اصل حقیقت پتہ چلی تو ظاہر ایک کو حرام مچ گیا اور بڑی رسوائی اور جگہ سائی ہوئی پاکستان کی بھی افواج پاکستان کی بھی بڑی حاکار جو ہے وہ مچ گئی تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو اس وقتی آرمی چیف ہیں جنرل آسف نواز جنجوہ وہ کہتے کہ جی بس جو فوجی جوان تھے ان کے جذبات مچل گئے اور انہوں نے یہ کر ڈالا تو بس بات جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی جو گرسہ ہیں ان سے معافی دلوا دی جاتی یا صلح کروا دی جاتی برہت دباؤ ڈال کے انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو ایک مثال بنا دیا جاتا تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہ کر سکے اور جنرل آسف نواز جنجوہ نے دوسرا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا انہوں نے اس واقعہ کو مثال بنانے کی کوشش کی جو اس وقت کے جے اسی تھے حیدر آباد کے میجر جنرل سلیم الحق اور کچھ اور بھی ان کے متحت کام کرنے والے جو آفسر تھے کچھ برگیڈیز ان کو ان کے عدو سے ہٹا دیا گیا اور جو اس کے سرغنہ تھے ماسٹر مائنڈ میجر اشید جمیل آوان اور ان کے نو ساتھیوں کے خلاف فیلڈ جنرل کورڈ مارشل کی کاروائی شروع ہوئی اور انہیں پھانسی کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئے اب ان لوگوں کو فیلڈ جنرل کورڈ مارشل کی کاروائی کے بعد پھانسی کی سزا سنا تو دی گئی لیکن اس پہ عمل درامت کروانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور ایک اور اہم بات یہ تھی کہ بعد میں آسف نواز جنجوہ جو ہیں وہ وہ بھی اچانک ان کی موت واقع ہو گئی اور جو یہاں نواز شریف وزیراعظم ان کی حکومت بھی جو ہے وہ چلی گئی تو یوں یہ معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا اور جو مائی جندو ہے اس کو انصاف نہ مل سکا مائی جندو کی جو دو بیٹیاں ہیں حاکم ذادی اور زیب النصا جن کے بھائیوں اور شہروں کو اس علمناک واقعہ میں بے گناہ جو ہے وہ موتی گھاٹ اتار دیا گیا تھا انہوں نے ستمبر انیس سو چھانوے میں جو ہے یہ دھمکی دی کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم عدالت کے باہر اپنے آپ کو نظر آتش کر دیں گے خود سوزی جو ہے وہ ہم کر لیں گی افسوسناک بات یہ ہے کہ انصاف کے حصول کے لیے ان دونوں خواتین کو اپنی دھمکی پر عمل درامت کرنا پڑا اور اپنی جان سے گزرنا پڑا گیارہ ستمبر انیس سو چھانوے کو آہ حاکم ذادی اور زیب النصا ان دونوں خواتین نے حیدر آباد عدالت کے باہر اپنے آپ پہ پر پٹرول چھڑک کے آگل گا لی خود سوزی کر لی دونوں جھلز گئیں ہسپتار لے جایا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکیں اور ان دونوں کی موت واقع ہو گئی انصاف کے حصول کے لیے انہیں مرنا پڑا تب کہیں جا کے ان کی جو آواز ہے وہ عدلیہ کے اعوانوں میں سنی گئی سپریم کورٹ سے جو اپیل تھی میجر اشر جمیل آوان کی وہ مسترد ہو گئی اس کے بعد جو رحم کی اپیل تھی صدر کی طرف سے وہ بھی خارج کر دی گئی اور یوں اٹھائیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو جو میجر صاحب ہیں میجر اشر جمیل آوان انہیں حیدر آباد جیل میں پھانسی دے دی گئی جب انہیں پھانسی دی گئی تو اس وقت جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے صدر فاروق لغاری جو ہیں وہ صدر مملکت تھے اور بینظیر بھٹو جو ہیں وہ وزیراعظم تھی اٹھائیس اکتوبر کو پھانسی دی گئی اور کوئی ایک ہفتے بعد ہی پانچ نومبر کو بینظیر کی حکومت جو ہے اسے گھر پیج دیا گیا بیرل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں چاہے آئی جی سندھ کا آغواہ ہو چاہے موٹروے پولیس پر فوجی جوانوں کا قانون کو ہاتھ پہ لینا ہو یا پھر لاہور میں ایسے چو کو آغواہ کیا جانا یہ واقعات اتنے یعنی جس طرح کا سانہ تھا یہ ٹرنڈو بہاول شاید ان کی شدت وہ تو نہیں ہے اور ظاہر ہے اس طرح کی سزا بھی نہیں دی جا سکتی لیکن ان واقعات کو اگر روکنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو اس کا نوٹس لینا ہوگا ان اس واقعہ کو ایک مثال بنانا ہوگا اور اس پہ فیلڈ جنرل کورڈ مرشل کی کاروائی کر کے جو بھی سزا بنتی ہے وہ سزا مطلقہ فوجی افسر اور جوانوں کو دینی ہوگی تب ہی افواجہ پاکستان کی رسوائی اور جگہ سائی کا یہ سلسلہ ہے یہ تھم سکے گا اب تک کے لئے اتنا ہی کچھ دیر بعد سیاسی حوالے سے بلال کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے بلال اوری کو پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شور پسند آیا جسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلکہ یعنی گھنٹی ضرور دوبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ